تیم انڈیا ہوئی گوشت ان گیارہ خطرناک شیروں کے ساتھ اترے گی بھارتی ٹیم تیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو چاہتے ہو کہ یہاں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیویس ٹیم انڈیا جیتے تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کرے دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹارگیٹ مادر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کرے اور دوستو اس ویڈیو کو انتتک ضرور دیکھے تو چلیے دوستو بینہ وقت اگوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارتی ٹیم نے حالی میں آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل مقابلہ کھیلا جس میں بھارتی ٹیم کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑا لیکن اب دوستو آئی سی سی کا ایک اور بڑا ٹروڈائمنٹ قریب آ رہا ہے جی ہاں دوستو آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ اکتمبر اور نویمبر کے مہنے میں کھیلا جا سکتا ہے جس کا بھارتی فینس کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں وہیں دوستو ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں اکثر روحید شرما کو کپتان بنانی کے بعد سامنے نکل کر آتی ہے اور ایسے میں آئی سی سی ٹیسٹ چیمپنشپ کا فائنل مقابلہ ہار جانے کے بعد ویرات کھولی کی کپتانی پر بھارتی فینس نے سوال اٹھائے ہیں اور کپتان ویرات کھولی کو کپتانی سے ہٹا کر روحید شرما کو ٹی ٹوینٹی کرکیٹ کی کپتانی دی جانی کی بات کہی جا رہی ہے ایسے میں دوستو آپ کے حساب سے آپ اس بات سے کتنے سہمت ہو اور کیا آپ کے حساب سے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کی کپتانی ویرات کھولی اور روحید شرما میں سے کسی دی جانی چاہیے اس کا جواب ہمیں کمنٹ کرکے ضرور بتائے دوستو کورونا کی دوسری لہر آنے سے پہلے تک یہاں لگ بکتے تھا کہ 2021 کے آئی سیس ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کا آئیوجن بھارت میں کیا جانا تھا لیکن اب دوستو بھارت میں کورونا کے پرکروپ کو بڑھتی ہوئے دیکھ کر یہاں کہنا مشکل نظر آ رہا ہے ایسے میں دوستو یہاں ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کشی انی دیس میں کرانی کی سمباؤنا ہے وہیں دوستو کچھ خبروں میں یہاں بات نکل کر سامنے آئی ہے کہ ٹی ٹوینٹی ویشو کپ دوبائی میں کرایا جا سکتا ہے وہیں دوستو جلد ہی آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے شیڈول کی گوشنا کر دیکھی دوستو اس ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں بھارتی ٹیم پر نظر ڈالی جائے تو ٹیم انڈیا ایک بار پھر سے آئی سی کے اس بڑے ٹورنامیٹ میں بھی پربیل دعویدار کے روپ میں نظر آ رہی ہے جیہاں دوستو بھارتی ٹیم کے موجودہ آگڑوں پر نظر ڈالی جائے تو ٹیم انڈیا نے اگست 2019 کے بعد سے 7 انتراشتی ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلی ہے جس میں سے بھارتی ٹیم کو ایک بھی ٹی ٹوینٹی سیریز میں ہار کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے ٹیم انڈیا نے 7 ٹی ٹوینٹی سیریز میں 6 سیریز جیتی ہیں وہیں دوستو ایک سیریز ڈرو بھی رہی تھی ٹی ٹوینٹی ویشو کپ سے پہلے بھی بھارتی ٹیم دھے ساری ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلتے ہوئے دیکھ سکتی ہے حالانکہ ان تینوں دیشوں کے ساتھ ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی سیریز کھیلے گی یا پھر نہیں اس کے بارے میں اب تک بیسی سیائی نے کوئی افیسیل انونسمنٹ نہیں کی ہے وہیں دوستو ان سبھی ٹی ٹوینٹی سیریز میں بھارتی ٹیم ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کے لیے اپنی مضبوط پلائنگ 11 تیار کرنی کی کوشش کرے گے جہاں سرلنکا سیریز میں بھارتی ٹیم نے کئی یوہ کھلاڑیوں کو موقع دیا ہے تو وہیں پر آنے والی انڈے سیریز میں بھارتی ٹیم اور کئی انڈے دکج کھلاڑیوں کو موقع دے کر پرکھ سکتی ہے وہیں دوستو ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کے نظریے سے ویرات کوہلی اور روحی سرما کی جگہ لگبک ٹیم میں تئے ہوگی اس کے علاوہ شکر دھون کیر لاخل جیسے خدرناک کھلاڑیوں کا چین کو لے کر ابھی بھی اسمنجس بنا ہوا ہے حالی میں دوستو آئی پیل میں شکر دھون اور کیر لاخل دونوں ہی کھلاڑیوں نے بہترین پردشن کیا تھا اس کے علاوہ آئی پیل میں اچھا پردشن کرنے والے کھلاڑیوں کو ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں موقع ملنے کی سمباؤنا ہے تو چلی دوستو جان لیتے ہیں ٹی ٹوینٹی ویشو کپ میں بھارتی ٹیم کن کھلاڑیوں کے ساتھ میدان پر اتر سکتی ہے اور بھارتی ٹیم کی پلائنگ 11 کیا ہونے والی ہے تو چلی یہ پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو نمبر ایک پر اوپنر بلے باز کے روپ میں روحید شرما کو موقع دیے جانی کی پوری سمباؤنا ہے روحید شرما ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں سب سے زیادہ شدک لگانے والے بلے باز ہیں تو وہیں پر بھارت کی طرف سے روحید شرما ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے والے بھی بلے باز کے روپ میں جانے جاتے ہیں ہو کے دیے جانی کی کافی زیادہ سمباؤنا ہے لگاتار دو سالوں سے آئی پیل میں شکر دھون اوپنر بلے باز کے روپ میں بہترین پردشن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اسی اچھے پردشن کی وجہ سے انہیں حالی میں سرلنکا کی خلاف کھیلے جانے والے ٹی ٹوینٹی سیریز کے کپتانی بھی سوپی گئی ہے ایسے میں اوپنر کی روپ میں روحید شرما کے ساتھ شکر دھون کی جوڑی دھمال مچا سکتی ہے وہیں دوستو نمبر تین پر کپتان کی روپ میں ورات کو لی موجود ہوں گے حالی میں کھیلے گئی انگلینڈ کی خلاف ٹی ٹوینٹی سریز میں ورات کو لی نے بہترین پردشن کیا تھا اور ایک ٹی ٹوینٹے سریز میں ورات کو لی نے سب سے ادھیک رن بنانی کا ریکارڈ اپنے نام کیا تھا وہیں ورات کو لی کے نام ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں سب سے زیادہ رن بنانی کا ریکارڈ بھی درج ہے وہیں دوستو نمبر چار پر ویسپوڑک بلے باز سوری کمار یادو موجود ہوں گے لگاتار آئی پیل میں اچھا پردیشن کرنے کے بعد سوری کمار یادو نے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ بنائی ہے اور ایک کے بعد ایک سوری کمار یادو کو بھارتیٹی میں موقعیں ملتے جا رہے ہیں جہاں ان کے بلے بازی کو پرک کر انہیں ٹی ٹوینٹی ویشو کپ کا ٹکیٹ بھی دیا جا سکتا ہے وہیں دوستو نمبر پانچ پر ویگٹ کی بر بلے باز کیر لہول کو موقع دیے جانی کیے پوری سمباؤنا ہے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں کیر لہول بہترین بلے بازی کرنے کا دمخم رکھتے ہیں ای پیل دوہزار بیس میں کیر لہول نے سب سے ادھیک رن بنائے تھے اور کیر لہول کے نام ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں دو شتک بھی درج ہیں وہیں دوستو نمبر چھے پر اول ڈاؤنڈر ہارڈک پانڈیا کو ٹیم انڈیا میں موقع ملنے کی پوری سمباؤنا ہے وہیں دوستو ایسے میں کیاس لگائی جا رہے ہیں کہ ٹی ٹوینٹی ویشو کپ سے پہلے ہارڈک پانڈیا بلے بازی کے ساتھ ساتھ گین بازی میں بھی اپنا جلوہ دکھانا شروع کر سکتے ہیں ایسے میں ہارڈک پانڈیا کو ٹیم انڈیا میں موقع ملنا لگ بھگتے ہیں وہیں دوستو نمبر ساتھ پر اول ڈاؤنڈر روین جڑیجا کو موقع ملنے کی پوری سمباؤنا ہے روین جڑیجا نچلے کرم میں کھیلتے ہوئے بہترین بلے بازی کے ساتھ ساتھ یہاں پر گین بازی میں بھی اچھا یوگدان دیتے ہیں وہیں دوستو اس کے بعد نمبر آٹھ پر اول ڈاؤنڈر واشنگٹن سندر کو ٹیم انڈیا میں موقع ملنے کی سمباؤنا ہے آئی سی سی ٹی ٹوینٹی گین بازی رینکنگ میں واشنگٹن سندر نے اپنے بہترین گین بازی سے موجودہ سمیے میں تیرہا ستھان حاصل کر لیا ہے اور ٹی ٹوینٹی وشو کپ میں واشنگٹن سندر کو ٹیم انڈیا میں موقع مل سکتا ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر نو پر سپینر گین باز کے روپ میں راہول چہر کو موقع مل سکتا ہے حالی میں کھیلے گئے آئی پیل میں راہول چہر کا پردشن بہترین رہا تھا وہیں دوستو اس کے بعد نمبر دس پر تیز گین باز محمد شمی کو ٹیم انڈیا میں موقع ملنے کی پوجی سمباؤنا ہے حالی انکہ ٹی ٹوینٹی وشو کپ سے پہلے محمد شمی کو ٹیم انڈیا میں موقع دے کر پرکا جا سکتا ہے وہیں دوستو اس کے بعد نمبر گیارہ پر تیز گین باز کے روپ میں جسپید بمرہ موجود ہوں گے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں جسپید بمرہ شاندار گین بازی کرتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے جسپید بمرہ کے دوارہ کافی خراب گین بازی دیکھنے کو ملی ہے ایسے میں امید کرتے ہیں کہ آنے والے مقابلوں میں جسپید بمرہ اچھی گین بازی کرے دوستو کچھ اس طرح سے ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ 2021 کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ گلون ہو سکتی ہے دوستو اسے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس پلائنگ گلون میں کون کون سے بڑے ودلاؤ کرنے چاہیے اور کیا ٹیم انڈیا ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کو جیت پائی گئے اس کا جواب ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور دے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد